جناب محسن داور صاحب بہت شکریہ آپ ڈپٹی سپیکر صاحب ڈپٹی سپیکر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ جن کی فطرت میں ہو ڈس نہ وہ ڈسہ کرتے ہیں جنہوں نے ساری عمر ایک ہی ٹریننگ لی ہو انہوں سے اسی چیز کی توقع پر رکھنی بھی شاہی ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے زبردستی ایک ملک پہ قبضہ کر لیا اور میں تو پرسلی ان کی سٹیٹس کو بھی تسلیم نہیں کرتا اور ہماری حکومت جو ان کو انٹرم گورنمنٹ کہہ کر پکارتی ہے مجھے تو اس پہ بھی اتراز ہے لیکن یہ جو ہوا چمن میں یہ اس کے اپنے ایک بیک گراؤنڈ یہ ایک دن کا واقعہ ہے بھی نہیں جو تشدد ہوا کل بھی جانے گئیں آج بھی سنا ایک اور یہ اس سے پہلی بھی ہوتا رہا ہے اس کے لیے یقیناً ایک سنجیدہ سوچ و بیچار کی ضرورت ہے اور میرے خال میں جو کمیٹی بنی تھی میں نے سپیکر صاحب سے بھی گزارش کی تھی یہاں پر فلور آف تا ہاؤس پہ سے کئی ریکویسٹ گئی تھی اور ہم آئیک دفعہ پھر آج اس کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ وہ کمیٹی اس کمیٹی کو بحال بھی ہونا چاہیے اور بارڈر ٹریٹ کے حوالے سے بھی اس نے ایک کافی کام کیا یہ چمن کا جو ایشو ہے یہی ایشو تقریباً ہمارے تمام بارڈرز پہ ہے چمن پہ کچھ بہت زیادہ انٹرنسٹی کے ساتھ وہ سامنے آ رہا ہے اب ان لوگوں کو سننا چاہیے وہاں پر جو لوکلز ہیں ان کو سننا چاہیے کہ وہ مسائل کیا ہیں جو جس کا نتیجہ آخر میں ان حالات پر ان واقعات پر ہوتا ہے اور آخر میں جو مولانا صاحب نے بات کی میرے حال میں یہ ہماری بطور عراست ہماری مرضی ہونی چاہیے وہ ان کے ساتھ ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس کے پاس اس کانٹیکش میں ان کے ساتھ تعلق ہمارا کس طرح ہونا چاہیے اس میں میری اپنی ایک نظر ہے جو کہ میرے حال میں حکومتی نظر شاید متصادم ہو لیکن یہ تاثر کا فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی عمل کریں گے ہماری خاتون وزیر خارجہ کیونی پہ جائے گی تو کسی اور کو کیا کوئی اور اس سے کیا تاثر لے گا یہ میرے حال میں یہ ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے وہ الگ سی بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ جس طریقے کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے ان کی یہاں پر ان کی نمائندے کو ہم نے بٹا دیا اور میں تو پرسنلی اس سے بھی ڈسگری کرتا ہوں اینیہاو تو کٹ اٹ شاٹ یہ ایشو بہت زیادہ سیور ہے اس پہ توڑی میرے حال میں ہائی پروفائل ایک سیٹنگ ہونی چاہیے اور اس کے طور سیریس لے رہنے چاہیے بہت شکریہ جی مولانا جمال الدین صاحب شکریہ جناب اس پر